پانچ ازار دربار کو وزٹ کیا ہے ناظرین حضرت داتا گنجبک شجویری کے مزار کے اوپر آج سپیشلی آنے کا مقصد یہ تھا کہ کیوں جتنے دن یہاں پر عرص مبارک کی تقریبات رہیں گی اتنے دن انشاءاللہ میں اور میرا کیمرامین اردو وائرل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے اور آپ کو بیسے مناظر دکھائیں گے جو شاید عام روٹین میں کوئی بھی رپورٹر یا کوئی بھی انکر آپ کو نہیں دکھاتا ہم ضروری نہیں کسی کی کوئی بری چیز ہی دکھائیں ہم آپ کو وہ لوگ بھی دکھائیں گے جو دنیا کے دور دراز علاقوں سے محض جناب حضرت داتا گنجبک شجویری کے عرص مبارک کے اوپر حاضری کے لیے آتے ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک شخص آئے ہوئے ہیں جو ناروال سے ہیں آئیے ناظرین آپ کی ان کی عقیدت اور ان کے جذبے سے آپ کو روشناس کرواتے ہیں آئیے میں سے نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھیں جی ہے گرمی بھی بہت ہے ماشاءاللہ ہاں جی بلکل ہے گرمی ہے بلکل ہاں سے آئے ہیں جی میں ناروے سے آئا ہوں ناروے سے آئے ہیں جی میں نے کہا بہت عقیدت ماندوں میں نے ویسے تو پاکستان میں تقریباً پانچ آزار دربار کو وزڈ کیا ہے کون کون سے پانچ آزار میں سے کس کس کا نام لوں بہت زیادہ ہیں ایک ہو دو ہو تین ہو جتنے بھی پاکستان کے فیمس ہیں روحانی سکون ملتا ہے درگاہوں پہ جاں بلکل ملتا ہے اسی لئے سپیشل جو ہے وہاں سپیشلی عرص مبارک کے لیے وزڈ کرنے کے لیے ہمیشہ آتا ہوں ہر سال جب بھی یہاں پہ جب بھی ہر سال نہیں بلکہ جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو حاضری ضرور دیکھتا ہے سپیشلی عرص مبارک کے لیے ہیں جی اس وقت یہی تھا کہ ہاں جی بلکل حاضری یہاں پہ دوں گا اور بھی کہیں جگہ پہ گیا ابھی جانا بھی ہے کئی جگہ پہ اندر حاضری دی ہے جی اندر حاضری دی ہے ملنا ہے ملنا ہے دیکھیں وہاں سے یہ ماشاءاللہ چادر ملے یہاں سے آروگارہ بھی ملا تو یہ ایسے ہیں کہ وہ ایسے میں جو ہے ناروے سے آیا تو وہ کپڑے چین کرنے کا میری ایک عقیدت ہے تو میں نے کپڑے بھی نہیں چین کی تو میں نے یہ چیز پہلے آپ نے حاضری دینی حاضری دینی ضروری سمجھیں ضروری سمجھیں یہی بھی لاہور میں ٹھہرے ہیں عزیز جی 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 میں جو ہواری میں اس وقت ٹھہ رہا ہوں بھی بڑے چوکین ہیں ہاں جی میں خواجہ منی چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کا مرید اور یہ میرے مرشد نے دی ہوئی ہیں جی جی میں خواجہ منی چشتی رحمت اللہ علیہ میں نے تقریباً کہا کہ آپ کو تقریباً پانچ ہزار دربار کی وزڈ کی کیا ہے اور راج سان اجمیر وہاں ابو علی شاکلندر بختیار کاکی نظام الدین اولیاء سرمر شاہد سابر کلیری میر خسرو بڑے بڑے جتنے میں میر خسرو سرکار کے بھی کیا ہے بلکل یہ بلکل یہاں پہ پاکستان جس کا نام لے میں شیف اگر کلین شیف ہوں مگر ماشاں اس سے کیا ہو وہ بس ایک میرا عقیدہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں کسی طرف کا مراد نہیں بس ان کی نظر ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں سکون کہاں ملا مجھ سے مجھے سب سے زیادہ سکون اگر کہیں ملا پاکستان میں تو زیادہ تار بابا فرید کانج بکس فرید کانج بکس شکر بنا پاک پتن ہاں جی بلکل ہوں مہد بڑی بہت بڑی کوار دی ہے، بلا بڑا شریف دی ہے، چوڑا شریف دی ہے، مورا شریف دی ہے، مام بری دی ہے سیب بلکل ہر جگہ ہاں اوہ شریف ڈی ہے، اس کے بعد آپ کے فیصلہ بعد باول نگر ہے، باور پورا، اب کس کس کا نام لیں ایک بات کریں سیون شریف صاحب وہاں جتنے بھی ہیں کہ میں سکھی شہباز کلندر مست کلندر وہ خیرپور میں ہیں وہ جہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی ایک ہے جہاں پہ وہ ہر پتے پہ محمد کا نام لکھا ہے وہاں بھی یہاں ہوں وہاں بھی تو وہ بھی میرے بہت چانے والے ہیں میں بھی ان کا بہت چانے والا مقدوم صاحب ہمارے بہت چانے والے ہیں جہاں بلکل وہاں بہت دیر پہلے گیا تھا بہت دیر پہلے بہت دیر عقیدت مند ہمیشہ بھی مدارات اور درگاہوں کو تلاش کر لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی منت مرادوں کے حصول ایک پیشی دیتے ہیں ایک حاضری دیتے ہیں اور یہی ان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا نصف لین بن جاتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو وہ اپنے بزرگوں سے ملنے کے لیے ضرور آ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت داتا گنجبک شجویری کی رورس کی رسومات شروع ہونے میں بھی ابھی چند گھنٹے باقی ہیں یعنی کہ مغرب کے بعد یہاں پر فینسنگ لگنا شروع ہو جائے گی مغرب کے بعد یہاں پر انتظامت کا سلسلہ کچھ الگ سے دیکھنے میں ملے گا ٹریفک کو روک لیا جائے گا یہ ناروے سے آئے ہیں اور ناروے سے آگے قیدت مند ہیں انہوں نے حاضری اس دیئے پہلے دے دی ہے تاکہ میں کپڑے بھی اپنے نہ بدلوں چینج بھی نہ کروں میں رکل میں آج آئے ہیں آپ ہاں جی آیا ہوں آج آئے ہیں میں ناروے سے دعا ہے اوصلوں سے دعا ہے دعا سے پھر قطر آیا پھر دعا سے مطلب لاہور آیا لاہور ہے لاہور سے سیدھے یہاں یہاں سیدھے بلکل بابا جی نے اپنی باہوں میں پھر لے لیا آج دیکھیں میں ویسے ہی زود میں آیا ویسے تو میں وہ یہ بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میں جب بھی ہوتا ہوں میرے اوپر وہ چشتیا رنگ کی ایک ان کی خاص چادر ہے جو میرے اوپر ہوتی ہے تو وہ تو ابھی میں نے نہیں نکالی نہیں میں نے وہ ڈپی کیونکہ میرا ایک جنون کی حد کے ساتھ تھا کہ میں سب سے پہلے کپڑے بھی نہیں اتارنے میں نے وہیں پہ جانا ہوں میں ویسے پاکستان کھار یہاں گجرا سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ رہتا ہوں مگر یہ ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں ایک دو دن ہوتل میں ہی کرتا ہوں پھر جاتا ہوں میں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ میں ڈریکٹ گار چلا جاؤں میں نے کہا گار والوں سے بہت دور رہتا ہوں اب اس سار زمین پہ قدم رکھ لی ہے جب بھی جاؤں گا گاری جاؤں گا کوئی نہیں اگر وہ دو دن ڈلے ہو جائے یہ بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں میرا ایک عقیدہ ہے ویسے نہیں آپ جا سکتے ایسے آپ نہیں جا سکتے اولیاء کرام کے ڈیروں کے اوپر کوئی شخص بھی ویسے نہیں جا سکتا ان کا بلاوہ ہوتا ہے تو لوگ ظاہرین آ جاتے ہیں ناظرین ہزاروں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے حضرت داتا گنچ پک علی اجویری سرکار کے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور عام دنوں میں بھی آتے ہیں لیکن جب آپ آج مغرب کے بعد عرص مبارد کی تقریبات دیکھیں گے تو یہاں سے کسی گاڑی کا گزرنا تو ناممکن سی بات عام آدمی بھی ٹکرا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرے گا جہاں پہ یہاں پہ آپ کو رزانہ ہی ہم یہاں پہ پروگرم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور رزانہ ہی مختلف مناظر بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پہ آپ کو عقیدت مند نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو شوبدہ بات بھی نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو مکاریاں کرنے والے لوگ بھی نظر آئیں گے وہاں پہ آپ کو منشیات فروش اور دنیا کے تمام کالے دھندے کرنے والے لوگ بھی نظر آئیں گے لیکن ایک عقیدت اور ایک محبت اور ایک چاہت رکھنے والوں کی خوشبو ان سب کے اوپر بھی ایک ایسا غلاف اوڑ دے گی کہ کوئی شخص ہمیں برا ہی نہیں نظر آئے گا شاید یہی بزرگوں کا فیض ہے جو ہمیں سب کو اپنے قرب میں لے لیتا ہے ناظر دیکھا آپ نے جہاں پر لوگ ناروے جرمنی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضرت بابا گنج بکش نیمت اللہ علیہ کے مداز کو پر حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں پہ عجیب و غریب رنگ ٹیلپنڈٹ میں ڈلے ہوئے بزرگ لوگ ایک اپنے انداز میں دوان بھی ڈالتے ہیں یہ سارے سلسلے شروع ہو چکے ہیں ہم روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہر وقت آپ کو ایک منفرت چیز ضرور دکھائیں گے یہ دیکھیں محمد صدیق محمد صدیق ہر سال اندے ہو ملتان شریف تو ملتان شریف تو کنے لوگ اندے ہو سر تقریباً آٹھ آدمی ہیں آٹھ آدمی خواتین بھی ہیں نہیں خواتین نہیں ہمارا کافلہ ہی ہوتا ہے سنے کہ آپ کی ایک وجد میں آکے تمال دیکھنے کے لائک ہوتی ہے دادا گنج بک شجبیری حضرت علی رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے اور ان کی دھمال ہے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں موسیقی 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 پانی پانی سے بھری سرائی رکھ رکھ کے زمڈ ڈھرے گا ابھی یہ پانی سے ہلا ہوا میں ہلا دیں واہ! واہ! وں نے ہاںنے یہ پانی سے پانی سے پانی سے ہلا دیں پانی سے پانی سے دنگھر ارکتا ہے تپ ملین ویشتر لکس ہے یہ پانی د babys چند سے مدیوک آئے ہیں اور حضور نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں میں آپ کو روزانہ ہی اسے مبارک کے اوپر پاکستان میں ہونے والے اس طرح کے تمام معاملات اردو وائرل کے ضرور مکمل پورے پاکستان میں وائرل کرتا ہوا نظر آؤں گا ناظرین یہ لوگ قابل دید ہیں ان کا جذوہ قابل دید ہے قابل ستائش ہے ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک زہی پورے تقادی یا پھر ایک منسپی پہلو سے دیکھیں یہ ان کا عشق ہے ان کا ایک محبت ہے جس کی ایک کھلا اظہار ہے پوری دنیا کے سامنے اور جیسے ہی کوئی اظہار کرتا چلا جائے گا اردو وائرل اس کو پوری دنیا کے سامنے دکھائے گا اپنا بہت کیا لکھتے کرتا ہوا